جی دوستو تو ریپلیکیشن اوف ڈی این اے سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ جب بھی ڈی این اے کی ریپلیکیشن کا ذکر ہوگا سب سے پہلا انزائم جو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ ہے ڈی این اے پولیمریز 3 دوستو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ڈی این اے پولیمریز 3 جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں ایک تھوزن نیوکلیوٹائیڈ ایڈ کر سکتا ہے ڈی این اے کے اندر مطلب نیوکلیوٹائیڈ اتنی سپیڈ سے یہ ڈی این اے پولیمریز ایڈ کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ کتنی سپیڈ سے ریپلیکیشن یہ کروا سکتا ہے ڈی این اے میں تو اب چلتے ہیں ہم ریپلیکیشن سٹارٹ کیسے ہوتی ہے دوستو سب سے پہلے جس جگہ پہ ڈی این اے پہ جو ہے وہ ریپلیکیشن نے سٹارٹ ہونا ہوتا ہے اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں اوریجن جیسا کہ آپ ادھر اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو جگہ ہے یہاں سے جو ہے وہ ڈی این اے سیپرٹ ہوا اور یہاں پہ ریپلیکیشن سٹارٹ ہونی ہے تو اس پوائنٹ کو جہاں پہ ریپلیکیشن سٹارٹ ہونی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اوریجن دوستو یہاں پہ سپیسیفک ٹائپ کے نیوکلیوٹائیڈ ہوتے ہیں یہ نیوکلیوٹائیڈ جو ہے یہ سگنل کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ ریپلیکیشن سٹارٹ ہوگی تو اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جو کہ ہے ٹوپو آئیسومی ریز جو کہ پہلا جو ہے انزائم ہے ریپلیکیشن کے پروسس میں بیسیکلی ٹوپو آئیسومی ریز کرتا کیا ہے یہ انوائنڈ کرتا ہے ڈی این اے ہیلکس کو ٹوپو آئیسومی ریز کی ایک ٹائپ ہے ڈی این اے گائی ریز اس کا کام یہ ہے کہ یہ جو فولڈنگ ہوئی ہوتی ہے ڈی این اے میں اس فولڈنگ کو جو ہے وہ انوائنڈ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گرین کلر کا انزائم ہے یہ موب کرتا جا رہا ہے آگے کو اور جو ہے چینز میں جو وائنڈنگ ہے اس کو ختم کر کے اس کو انوائنڈ کرتا جا رہا ہے تو ٹوپو آئیسومی ریز کا کیا کام ہے انوائنڈ کرنا ڈی این اے ہیلکس کو اس کے بعد جو نیکسٹ انزائم آتا ہے وہ ہے ڈی این اے ہیلکیز ڈی این اے ہیلکیز کا مطلب ہے کہ ہیلکس کو جو ہے وہ توڑنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلیو کلر کا انزائم ہے یہ ڈی این اے ہیلکیز ہے یہ کیا کر رہا ہے نائٹروجینس بیسز جو جو جوائن ہوئی ہیں ہائیڈروجن بونڈنگ کے تروں اس ہائیڈروجن بونڈنگ کو توڑ کے دونوں سٹرینڈز کو سیپرٹ کر رہا ہے جو ہے وہ دونوں سٹرینڈ اب سیپرٹ ہو گئے ہیں دو سٹرینڈ لیدہ لیدہ اس نے پنا دیئے ہیں کیسے جو سٹرینڈز آپس میں جڑے ہوتے ہیں ڈی این اے میں نائٹروجینس بیسز کے تروں وہ بیسز آپس میں ہائیڈروجن بونڈنگ کے تروں جڑتی ہیں تو ڈی این اے ہیلکیز کیا کرتا ہے ہیلکس کی جو بونڈنگ ہے ہائیڈروجن کی اس کو ختم کر کے دونوں سٹرینڈز کو سیپرٹ کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے دو سٹرینڈ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان سٹرینڈز کو ہم کیا بولتے ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں لیڈنگ سٹرینڈ اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں لیڈنگ سٹرینڈ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دی این اے ہیلکیز نے ہیلکس ڈبل ہیلکسٹر کو توڑ کے سنگل سنگل سٹرینڈ بنا دیئے ان سٹرینڈز کا نام ایک کا لیڈنگ ہے اور ایک کا لیڈنگ یہ کون سا آتا ہے لیڈنگ اور کون سا آتا ہے لیڈنگ یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سنگل سٹرینڈ بائنڈنگ پروٹین کیا ہوتا ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ DNA ہیلیکیز نے جو ہے وہ نائٹروجینس بیسز کے درمیان سے ہائیڈروجین بونڈ توڑے ہیں تو اب وہ بونڈ دوبارہ بھی تو بن سکتے ہیں یعنی کہ لیڈنگ سٹرینڈ اور لیگنگ سٹرینڈ دوبارہ سے جڑ کے ہیلیکس بھی تو بنا سکتے ہیں تو اس چیز کو پری ونڈ کرنے کے لیے کہ دونوں سٹرینڈ دوبارہ سے بونڈ نہ بنا دیں سنگل سٹرینڈ بائنڈنگ پروٹین آ کے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے جو ہیں وہ سٹرینڈ سیپرٹ رہتے ہیں اپس میں آئیڈروجین بونڈنگ دوبارہ سے نہیں بن پاتی اب ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انزائم ہے یہ کون سا ہے سنگل سٹرینڈ بائنڈنگ پروٹین ہے اور یہاں پہ بھی سنگل سٹرینڈ بائنڈنگ پروٹین ہے یہاں سے دیکھیں آئیڈروجن بانڈنگ ٹوٹ رہی ہے اور یہاں پہ دوبارہ سے نہیں بن رہی ہے اگر دوبارہ بن جائے گی تو اس کے سامنے نیا سٹرینڈ تو بن نہیں سکے گا جب وہ سٹرینڈ ہی سیپرٹ نہیں ہوں گے تو اس لیے جو ہے سنگر سٹرینڈی بائنڈنگ پروٹین جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اب ہم چلتے ہیں لیڈنگ سٹرینڈ کی طرف کے لیڈنگ سٹرینڈ کیا ہوتا ہے دوستو ایسا سٹرینڈ جو کہ 5 to 3 ڈریکشن میں سنتھیسائز ہو رہا ہاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں لیڈنگ سٹرینڈ 5 to 3 ڈریکشن میں یہ والا جو ہے یہ سٹرینڈ بن رہا ہے تو اس کو ہم بولیں گے لیڈنگ سٹرینڈ دوستو یاد رکھنا ہے کہ یہ پرانے والے یعنی پرینٹل سٹرینڈ کی ہم نے ڈریکشن نہیں دیکھنی بلکہ نیو بننے والے سٹرینڈ کی ڈریکشن دیکھنی ہے تو جو نیا سٹرینڈ بن رہا ہے اس کو ہم لیڈنگ سٹرینڈ بولتے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیوٹائٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں فاسفور ڈائیسٹر بونڈ کی وجہ سے اور آپ کو پتا ہے کہ فاسفور ڈائیسٹر بونڈ جو ہیں وہ اپس میں جو ہے وہ فاسفیڈ گروپ دوسرے نیوکلیوٹائٹ کے ہائیڈروگزل گروپ کے ساتھ وارٹر نکال کے تو جڑتا ہے تو وہ ہمیشہ کس ڈریکشن میں جڑے ہوتے ہیں 5 to 3 ڈریکشن میں 3 ڈریکشن میں ہائیڈروگزل گروپ لگا ہوتا ہے جس پہ آکے 5 کاربن پہ جو فاسفیڈ گروپ لگا ہوتا ہے وہ آکے جوئن کرتا ہے تو ہمیشہ 5 to 3 ڈریکشن میں نیوکلیوٹائٹ جو ہیں وہ فاسفور ڈائیسٹر بونڈ میں جڑتی ہیں تو جو نیا سٹرینڈ ہے وہ ایسا سٹرینڈ جو کہ 5 to 3 ڈریکشن میں بن رہا ہے اس کو ہم لیڈنگ سٹرینڈ بولتے ہیں اور اس میں دیکھیں کانٹینیویسلی ریپلیکیشن ہو رہی ہے تو اس لیے اس کو ہم کانٹینیویسلی ریپلیکیٹنگ سٹرینڈ بھی بولتے ہیں جبکہ جو لیگنگ سٹرینڈ ہوتا ہے وہ 5 to 3 ڈریکشن میں بن رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائیڈ کو بن رہا ہے 5 سے 3 ڈریکشن کی طرف اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پیچز ہیں یہ ایک پیچ یہ دوسرا پیچ یہ تیسرا پیچ یہ فورت پیچ تو یہ جو پیچز میں ہو رہا ہے اسے ہم بولتے ہیں ڈسکونٹینیویسلی ریپلیکیشن یہ کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے پہلے آپ کو لیڈنگ سٹرینڈ اور لیگنگ سٹرینڈ کا فرق پتا ہونا چاہیے کہ جو نیا سٹرینڈ 5 to 3 ڈریکشن میں بن رہا ہوگا اسے ہم لیڈنگ سٹرینڈ بولیں گے اور جو نیا سٹرینڈ 3 to 5 ڈریکشن میں بن رہا ہوگا اسے ہم بولیں گے لیگنگ سٹرینڈ دوستو رنے پرائیمیز جو ہے وہ ایک اور انزائم ہے جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے سٹرینڈ جب سپرٹ ہو جاتے ہیں تو رنے پرائیمیز جو ہے وہ آکے رنے پرائیمر بناتا ہے رنے پرائیمر بیسیکلی کیا ہے یہ 10 سے 20 نیوکلیوٹائیڈ کا سیکونس ہے اور اس کے بغیر آپ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ دی اینے پولیمریز 3 اس کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتا جب تک 10 سے 20 نیوکلیوٹائیڈ آرنے کی نہ لگی ہوں کسی جگہ پہ اس کے اوپر آکے دی اینے پولیمریز 3 اٹیچ ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دی اینے پولیمریز 3 جو کہ انزائم ہے وہ جس کے اوپر اٹیچ ہوکے اپنی نیوکلیوٹائیڈ ایڈ کرنا شروع کرتا ہے وہ ہے آرنے پرائیمر تو جہاں پہ بھی دی اینے پولیمریز نے آکے اٹیچ ہونا ہے اور نیا سٹرینڈ بنانا ہے وہ وہاں پہ سب سے پہلے کیا لگے گا پرائیمر اور یہ کون بنائے گا پرائیمریز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنگ کلر میں پرائیمریز ہے یہ آرنے پرائیمریز لگا رہا ہے یہ ریڈ کلر کے ٹھیک ہے یہ ریڈ کلر کا پرائیمر لگا ہوئا ہے اور اس کے اوپر آکے ڈی اینے پولیمریز 3 اٹیچ ہوتا ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے آگے بداؤٹ پرائیمر جو ہے وہ آرنے پولیمریز 3 اپنا کام نہیں کر سکتا یعنی نیوکلیوٹائیڈز کو ایڈ نہیں کر سکتا تو آرنے پرائیمر کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں لیگنگ سٹرینڈ کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے دوستو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ لیڈنگ سٹرینڈ میں جو کانٹینویس ریپلیکیشن ہے وہ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ لیڈنگ سٹرینڈ میں صرف ایک آرنے پرائیمرز نے ایک آرنے پرائیمر بنانا ہے اور اس آرنے ایک ہی اس آرنے پرائیمر پر ایک ہی ڈی اینے پولیمریز 3 لگنا ہے اور اس نے جو ہے وہ کانٹینویسلی چین بناتے جانا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی اس میں پیچز نہیں ہے کانٹینویسلی چین بن رہی ہے 5 سے 3 ڈریکشن ہے تو یہ اس لیے ہم اس کو کانٹینویس ریپلیکیشن بولتے ہیں اور اس کو ہم لیڈنگ سٹرینڈ بھی بولتے ہیں کیونکہ اس میں ریپلیکیشن کا پروسس فاسٹ ہو رہا ہے جبکہ لیگنگ سٹرینڈ میں کیا ہوتا ہے ڈس کانٹینویس ریپلیکیشن اور یہ کیوں ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے یہ اوکزا کی فرائیمرز کے درہو ہوتی ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیوٹائر جو ہیں وہ ہمیشہ 5 سے 3 ڈریکشن میں جو ہے وہ بونڈ بناتے ہیں فاسپر ڈیسٹر بونڈ لیکن آپ کو پتا ہے کہ لیگنگ سٹرینڈ تو سینٹسیز ہی 3 to 5 ڈریکشن میں ہو رہا ہے تو یہاں پہ نیوکلیوٹائر کیسے یاد کیے جائیں گے یہ تو ایک مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا جو سلیوشن ہے سل کے پاس وہ ہے اوکزا کی فرائیمرز اوکزا کی فرائیمرز بیسیکلی کیا ہے یہ 100 to 200 long نیوکلیوٹائر پر مشتمل ہوتے ہیں یوکریوٹک سل میں اور پروکریوٹک سل میں یہ 1000 سے 2000 جو ہیں وہ نیوکلیوٹائر پر مشتمل ہوتے ہیں بنتے یہ 5 to 3 ڈریکشن میں ہیں جس طرح نیوکلیوٹائر ہوتے ہیں یہ اسی طرح بنتے ہیں لیکن جب یہ سٹرینڈ میں فٹ ہوتے ہیں تو یہ 3 to 5 ڈریکشن میں فٹ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرائیمرز لگا ہوا ہے اس کے اوپر پولیمرز 3 آکے اٹیچ ہوئے اور یہ 3 to 5 to 3 ڈریکشن میں اس کو سینٹسز گا رہے اس سائیڈ کو لیکن جب یہ اس سٹرینڈ میں اٹیچ ہوگا تو یہ اس سائیڈ کو جا کے اٹیچ ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس سٹرینڈ کی دریکشن کیا ہے 3 to 5 تو یوں جو ہے یہ discontinuously یہ بھلا سٹرینڈ جو ہے یعنی کہ لیگنگ سٹرینڈ بنتا ہے کیونکہ اس میں اوکازہ کی پریگمنٹس آیڈ ہونے ہوتے ہیں اس میں ڈریکشن جو ہے ریپلیکشن نہیں ہو سکتی تو دوستو یہ بجا ہے کہ یہاں پہ جو ہے اوکازہ کی پریگمنٹس کے درہو جو ہے لیگنگ سٹرینڈ میں ذرا سلو پروسیس ہوتا ہے ریپلیکشن کا ایک اور ڈیفرنس میں لیڈنگ اور لیگنگ سٹرینڈ کا بتاتا جاؤں لیڈنگ سٹرینڈ میں آپ نے دیکھا کہ صرف ایک آرنے پرائیمیز ہے پرائیمر بنایا ہے جس کے اوپر ڈی آنے پولیمریز 3 آکے لگا اور اس چین کو ایکسٹرینڈ کرتا گیا کانٹینیویسلی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیگنگ سٹرینڈ میں کیا ہے ایک آپ کو یہاں پرائیمر نظر آرہا ہے ریڈ کلر کا ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اور اسی طرح ایک یہاں پہ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر اوکازاکی فریگمنٹ جو کہ 100 سے 200 لونگ ہوتا ہے یوکریورس میں اس کے بنانے کے لیے ایک پرائیمر چاہیے ہوتا ہے اور اس کے اوپر ڈی آنے پولیمریز آکے اٹیچ ہوکے اس کو ایکسٹرینڈ کرتا ہے اور 100 سے 200 نیوکلیو رائٹ بنا کے پھر نیکسٹ والے پرائیمر پہ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے جیسے یہ والا ڈی آنے پولیمریز یہاں پہ اس پرائیمر کو جو ہے وہ الونگیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جب اس کے نیوکلیو ٹائٹ پورے ہو جائیں گے تو یہ یہاں سے جمپ کر کے اس پرائیمر پہ پہنچ جائے گا پھر اس کو ایکسٹرینڈ کرے گا یہاں تک تو جو لیگنگ سٹرینڈ ہے اس میں بار بار پرائیمر یوز ہو رہے ہوتے ہیں جبکہ لیڈنگ سٹرینڈ میں صرف ایک ہی پرائیمر یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈی انے پولیمر از ون اور ڈی انے لائگئز بھی یوز ہو رہے ہیں تو ان کا کیا کام ہے یہ ابھی ہم نییکس ٹائل میں کور کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈی انے لائگئز بھی لگا ہوا ہے تو ڈی انے لائگئز بسی کلی کیا کر رہا ہے یہ والا ڈی اینے لائگئز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلا اوکہ ڈاکی فریگمنٹ یہ دوسرا یہ تیسرا اور یہ فورت بھن رہے تو ان نوکازا کی فراغمنٹس جو چھوٹے چھوٹے فراغمنٹس ہیں ان کو جوڑنا بھی تو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ یہ لیگنگ سٹرینڈ کمپلیٹ ہو سکے تو ان کے جوڑنے کا کام کس کے سپورد ہے دی اینے لائی گیز انزائم کے سپورد یہ جو ہے یہ ان سٹرینڈز کو نوپس میں جوڑتا ہے اور دی اینے کی ریپلیکیشن کو پروسیڈ کرواتا ہے اسی طرح ایک اور انزائم جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ڈی اینے پولیمریز 1 ڈی اینے پولیمریز 1 کا کام ہے کہ جو آر اینے پرائیمر ہیں آر اینے پرائیمر جو کہ جس پہ ڈی اینے پولیمریز 3 اٹیچ ہو کے اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے ان کی جو ہے وہ ریپلیس کرتا ہے ڈی اینے کے نیوکلیوٹائٹ سے آپ کو پتا ہے کہ جو آر اینے کے نیوکلیوٹائٹس ہوتے ہیں اس میں تھایامین کی جگہ یوریسل لگا ہوتا ہے تو یہ تو ڈی اینے میں نہیں چل سکتے کیونکہ یہ ہر اینے کی بیسیز ہیں تو ان کو جو ہے وہ کیسے نکالا جاتا ہے ان کو بعد میں ڈی اینے پولیمریز 1 جو ہے وہ نکال دیتا ہے ان کو یہاں سے نکال دیتا ہے اور یہاں پہ ڈی اینے کی ہی نیوکلیوٹائٹس ایڈ کر دیتا ہے اور ڈی اینے لائیگیز اس کو پھر سیل کر دیتا ہے تو اس طرح ہر جگہ سے جہاں جہاں پرائیمر لگے ہیں ڈی اینے پولیمریز 1 وہاں وہاں جا کر کیا کرے گا وہاں سے آر اینے کے نیوکلیوٹائٹس ہٹا کے اپنے ڈی اینے کے نیوکلیوٹائٹس لگا دے گا اسی طرح ایک اور انزائم ہوتا ہے جو ہے ڈی اینے پولیمریز 2 وہ کیا کام کرتا ہے دوستو ڈی اینے پولیمریز 2 کا کام ہے پروف ریڈنگ کرنا پروف ریڈنگ سے کیا مراد ہے دوستو پروف ریڈنگ سے مراد ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی اینے پولیمریز 3 جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں تقریباً ایک ہزار کے قریب نیوکلیوٹائٹس ایڈ کر دیتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اتنے سارے نیوکلیوٹائٹس ایڈ کر رہے ہیں اس میں ان کے وہ بہت ساری بیس کے پیرنگ کر رہے ہیں کہ ہر بیس جی کے سامنے سی ہی آئے اور ٹی کے سامنے اے ہی آئے اور اے کے سامنے ٹی ہی آئے اور سی کے سامنے جی ہی آئے تو ان سب کی پیرنگ کو انشور کر رہے ہیں اگر کوئی غلط جو ہے وہ مسمیچ کر دیتا ہے تو اس کو ڈی اینے پولیمریز 2 جو ہے وہ جا کے دیکھے گا اور اس کو جو ہے وہ ٹھیک کروائے گا ڈی اینے پولیمریز 2 کا کام اتنا ہے کہ وہ پروف ریڈنگ کرتا ہے بسیکلی جو کام ہے وہ ڈی اینے پولیمریز 3 کا ہے وہ ہی ہے جو نیوکلیوٹائٹس کو ایڈ کرتا ہے اور اتنی سپیڈ سے کرتا ہے نیوکلیوٹائٹس کو ایڈ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آگی ہوگی بسیکلی اب ہم اس کا ایک آورویو لے لیتے ہیں جلدی سے کوئک سا یہ آپ کی بک میں سہی میں نے جو ہے وہ ڈائیگرام لی ہے اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے یہ ہیلیکیز لگا ہے جو کہ ہیلیکس کو اوپن کار رہا ہے کیسے ہائیڈروجن بونڈز کو توڑ کے اس کے بعد یہ سنگل سٹرینڈ بائنڈن پروٹین ہے جو کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی وائنڈنگ کو روک رہا ہے کہ دوبارہ سے یہ جو ہیں ان میں ہائیڈروجن بونڈز نہ ڈیویلپ ہو جائیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرائیمیز لگا ہوا ہے یہ پرائیمیز کیا کرتا ہے پرائیمر بناتا ہے اس کے فراغمنٹس کو جنریٹ کر رہا ہے اسی طرح آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو ڈیریکٹ بن رہا ہے لیڈنگ سٹرینڈ ہے اس لئے 5 to 3 ڈریکشن میں ڈیریکٹ سنسز ہو رہی ہے ایک صرف آرہ نے پرائیمر لگا اور اس کے اوپر پولیمریز 3 آکے اٹیچ ہو کے اس نے نکلیوٹائیڈز ایڈ کرنا شروع کر دی اور کانٹینویسلی ایڈ کری جا رہا ہے یہ جو ہے یہ لیڈنگ سٹرینڈ ہے کیونکہ یہ 3 to 5 ڈریکشن میں بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جگہ جگہ آکے پرائیمر لگ رہے ہیں اور اس کے اوپر ڈیرنے پولیمریز جو ہے وہ 5 سے 3 ڈریکشن میں ان کو الانگیٹ کرتا ہے اور وہ جڑ 3 to 5 ڈریکشن میں جاتے ہیں تو یہ یہ کام ہو رہے ہیں اور یہ اوکازا کی فراغمنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیرنے پولیمریز 1 جو ہے یہاں سے آرہنے کی پرائیمر کی نیوکلیوٹائیز کو ریموو کر رہا ہے ڈیرنے لائگیز دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے اوکازا کی فراغمنٹس کو آپس میں جوئن کر رہا ہے تو یہ ہے ریپلیکشن آف ڈیرنے اس طرح یہ جو ہے موو کرتا جائے گا اور ڈیرنے کا جو ہے وہ نیا سٹرینڈ جو ہے وہ دو سٹرینڈ ایک سٹرینڈ جو یہ والا ہے یہ دو سٹرینڈ میں دیکھیں یہاں پہ کنورٹ ہوتا جا رہا ہے اور اس جو جگہ کو ہم کہتے ہیں ریپلیکشن فورک ٹھیک ہے اکثر آ جاتا ہے تو یہ جو جگہ ہے یہ ریپلیکشن فورک ہے اور اکثر ڈبل ریپلیکشن فورک بناتا ہے ایک اس سائیڈ پہ اور ایک ڈیرنے کی دوسری سائیڈ پہ بھی یہی ریپلیکشن فورک ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈبل ریپلیکشن فورک بھی کہتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آئی ہوکس ہو کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہے تو پلیز لائک کیجئے گا ویڈیو کو اور کومنٹس میں آپ ہمیں اپنے جویں ریویو بھی شیئر کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا